موسیقی اعوذ باللہ من شرپان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خودین ادرات نولی فیکٹری میں خوش آمدی ناظرین قدرت کے موجزات اور عظیم نیتوں میں شمار ہونے والا مقدس پانی آب زمزم دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تبرک اور شفاقی حیثیت رکھتا ہے اسلام کے خلاف بلا وجہ عداوت رکھنے والوں نے بارہا یہ بات مشہور کرنے کی کوشش کی کہ یہ مقدس پانی بھی عام پانی جیسا ہی ہے لیکن قدرت نے اس کے حیران کون اثرات کے ذریعے ہمیشہ ان لوگوں کو غلط ساتھ دیا آب زمزم سے متعلق ایک انتہائی مشہور واقعہ جرمن ڈاکٹر نارڈ پیفر جو کہ ایک کرسچن ہے ان کے ساتھ پیش آیا ڈاکٹر پیفر نے زمزم کے مقدس پانی پر تحقیق کی اور پھر انہوں نے ایک ٹی وی انٹریو میں جو کچھ کہا وہ آج تاریخ کا حصہ بل چکا ہے اور دنہوں نے ڈاکٹر پیفر کا کہنا ہے کہ تقریباً بارہ سار پہلے کی بات ہے کہ ان کے ایک دوست ان کے پاس آب زمزم لے کر آئے تو انہوں نے اپنی لیبوٹری میں جدید آلات کے ذریعے آب زمزم کا ٹیسٹ کیا ان کا کہنا تھا کہ میونک یعنی جرمنی کا داروں ثلاثہ اس شہر کا پانی صاف اور خالص ہونے کے باوجود آب زمزم کے سامنے محض ایک بے فائدہ اور تباہ کن محلول ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میونک کے پانی اور آب زمزم کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی تصویر حاصل کی گئی تو واضح طور پر دیکھا گیا کہ آب زمزم کا فیلڈ انتہائی متوازن اور ہموار تھا جبکہ میونک کے پانی کا فیلڈ اس کے مقابلے میں بلکل غیر ہموار اور بے قائدہ تھا انہوں نے مزید تحقیق سے یہ معلوم کیا کہ جب آب زمزم پیتے ہیں تو یہ پانی ہمارے جسم اور ذہن میں اپنے سکون اور توانت سے بھرپور فیلڈ کے اثرات پیدا کرتا ہے اور یوں جس اور ذہن ایسی تلو تازگی اور صحت محسوس کرتے ہیں کہ جس کا عام پانی سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ آب زمزم انتہائی معمولی شتت کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے جو ایک پیار بری مسکراہت جیسا ہوتا ہے ڈوکٹر پیفر کا کہنا تھا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر شخص روزانہ آب زمزم پیا کریں لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں کہ ساری دنیا کے لوگ اس پاکیزہ پانی تک رسائی حاصل کر سکیں اس لئے جب اور جتنا ممکن وہ اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ آب زمزم کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی بنیاد پر ایک نیا طریقہ علاج بھی مطارف کروائیں گے تاکہ تمام انسانیت اس سے برپور طریقے سے مستفید ہو سکے حوضین اعزاز ڈاکٹر پیفر کا یہ انٹرویو انٹرنیٹ پر بہ آسانی دستیاب ہے اور انگریزی زبان سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی شخص اس انٹرویو کو سن سکتا ہے کہ ترقی آب کا یورپ کا ایک ویل نورڈ ڈاکٹر مقدس آب زمزم کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عظیم نعمت بار بار نصیب بتا کرنا ہے اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اقتدام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں آگے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی